السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس اسے ڈاکٹر برحان خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمسٹری ڈاکٹر خان آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ سیکنڈ لیکچر ہے چپٹر سٹائکومیٹری میں سے اور اس لیکچر کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں صرف ایک ہی ٹاپک کو اور وہ ٹاپک ہے ریلیٹیو ایٹامک ماس یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ڈیٹیل میں میں بتانے والا ہوں کہ ریلیٹیو ایٹامک ماس کا کنسپٹ کیا ہے کیسے لوگ ریلیٹیو ایٹامک ماس کو right from the first day سے calculate یا determine کرتے دے تو اس پر بات ہوگی ڈیٹیل میں بات ہوگی میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے especially students کی جتنے بھی confusions ہیں اس ٹاپک سے مطالق وہ دور ہو جائیں گے I hope so ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کی جو ورڈ ہے relative اس کو سمجھنے اور پھر ایٹامک ماس کا کیا ہے میں لیکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے آپ لوگ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے relative کا لفظ جو ہے relative اس کا مطلب ہوتا ہے comparative ٹھیک ہے جو relative میں اس میں ورڈ لکھتا ہوا ہے relative relative کا مطلب ہوتا ہے comparative یعنی یہاں ہم compare کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں لیتے ہیں کسی چیز کو comparison کے بعد جو ہے report کرتے ہیں کہ یہ اس کی value ہے یہ جو atomic mass ہے سب کو پتا ہے atomic mass means atomic mass یہاں یہ لکھنا ضرور ہے کہ atomic mass کا مطلب ہوتا ہے ایک ایٹم کا ایٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے mass of a single atom mass of a single atom مطلب ہوتا ہے اب بات مشکل ہو گئی اب ہم جا کے مشکل میں پڑ گئے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے ماننا ہوگی کہ اب ہم مشکل میں ہیں کیونکہ mass of a single atom کو deal کرنا کوئی آسان کام توڑیے mass of a single atom کا مطلب ہے single atom کا مطلب ہے ایک انتہائی منورسی کوئی چیز کیونکہ ایک چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس کو جا کے بہت سارے اور اسی طرح کی چیزوں سے الگ کیسے کروگے الگ کر بھی لیا پھر آپ اس کو پکڑ ہوگے کیسے ٹھیک ہے let's say for a time ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کر گئے ٹھیک ہے ہم نے atom کو دیکھ بھی لیا اور اس کو پکڑ بھی لیا اب جا کے اس کو رکھ رہے ہیں بیلنس کی اوپر ٹھیک ہے تو بیلنس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا جو ہمارا عام روٹین کا بیلنس ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی سا بھی بیلنس ہوتا ہے آج تک کوئی بیلنس ایسا بنا ہی نہیں ہے آپ کوئی بھی سنسٹیو بیلنس لینے اس لئے تو میں کہتا ہوں اکثر لوگ جو ہے یہ والا ترازو بنا کے میں اس کو ترازو کہتا ہوں ٹھیک ہے ترازو بنا کے یہ والا یہ والا میں پھر مٹا رہا ہوں اس کو یہ بنا کے اور سٹوڈن کو سمجھا رہے ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے ہم نے جو ہے اس کا اتنے ٹھکڑے یا جو بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر رکھ لیں ایک کا تو دوسری کا اگر ہم یہ رکھ لیں اور یہ برابر ہو جائیں ایسے پکڑ کے تو جا کے ہم کہیں گے اس کے ریلیٹیو اس کا ماس اتنا یہ تو بھی ہے تو بہت بہت پرانی سی کوئی چیز آپ جو ہے دیکھا رہے ہیں آپ کا یہ جو لیٹس سنسٹیو بیلنس وہ بھی ایک اٹم کا ماس آپ کو نہیں بتا سکتا تو یہ چیزیں میں یہ نہیں کہہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا ان کو پتہ ہے غلط تو ایسے کر رہے ہیں یا میں نہیں کہہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہے اٹیشرز کو کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے پھر اگر کوئی کام ایسے ہوتا نہیں ہے تو آپسٹولنٹ کو ایسے کیوں سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اریجنل چیز اس سٹولنٹ کو دور لے جا رہا ہوں تو میں تو ایسا کرنے والا اسے میں یہ چیز میں میرے لیکچر میں میں بالکل بھی نہیں دیکھا ہوں گا یہ تو چھوڑیں اگر میں ایک ایٹم کی بات کر رہا ہوں تو وہ جو سنسٹیو بیلنسز ہے وہ بھی میں نہیں دیکھا ہوں گا مول پہ جا کے پھر آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی ہیلپ رہ سکتے ہیں اور یہ جو عام دوسرے ڈیجیٹل بیلنسز ہے اس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں چیزوں کو وے کر سکتے ہیں لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سنگل ایٹم کا جب بات سنگل ایٹم کی ہوگی تو آپ آتے ہیں اوریجنل بات پہ اصل میں اس کی س سٹوری ذرا سن لیں 400 بی سی میں ڈیموکرائٹس نے کہا کہ دنیا کی چتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ ایٹم سے بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر ایٹین زیرو فائف میں جا کے جان ڈارٹن نے یہ بات جو ہے عام لوگوں تک پہنچائی جب انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک اٹامک تیوری پیش کی تو اس میں اس کے جو پاسچولیٹس ہیں وہ سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن جب یہ پتا چلا کہ چیزیں ایٹموں سے بنی ہوئی ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ جو گیپ ہے 400 بی سی سے لے کر ایٹین زیرو 3 یا ایٹین زیرو فائف تک اس گیپ میں اس دوران جو ہے بہت سارے ایلیمنٹس ڈسکور ہو گئے جب ایلیمنٹس کیا چیزیں تو یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ چیزیں ایٹموں سے بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب کوئی چیز شاید دو طرح کے ایٹموں سے بنا ہوا ہو کوئی چیز دو طرح مطلب دو ٹائپس کے ایٹموں سے بنا ہوا ہو یا کوئی چیز تین ٹائپس کے ایٹموں سے بنا ہوا ہو یہ بات میں جا کے لوگ انہیں مختلف چیزوں کا انالیسس کر کے جیسے پانی کو جب انالیس کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ دو کسی اور ایسی چیزوں سے بنی ہوئے ہیں جو خود کسی دوسری چیز سے وہ نہیں بنی ہوئے ہیں جیسے تو ایسی اس طرح کی چیزوں کو لوگوں نے کہا کہ یہ ایلیمنٹس ہیں تو جیسے پانی سے جو ہے ہیڈروجن اور اکسیجن کو آیسولیٹ کر کے بعد میں پتا چلا کہ یہ الگ الگ ایلیمنٹس ہیں تو اسی طرح سے یہ جو میں نے ڈیٹھ منشن کی کہ فور ہنڈرڈ بی سی یعنی فپ سینچری جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی اس ٹائم اور جا کے ایٹین ہنڈرڈ ایٹین سینچری میں تو یہ جو پورا گئے پہ اس دوران کافی سارے ایلیمنٹس جو ہے وہ ڈسکور ہو گئے تھے یعنی فیور فیور کوئی چیزی لوگوں نے الگ کیا تھے میٹر میں سے تو انہوں نے نام دیا ایلیمنٹس جیسے آئرن بہت پہلے کے زمانے سے لوگ جانتے ہیں گولڈ سلور ٹھیک ہے اس دوران سل پر بھی ڈسکور ہوا تھا اس دوران آپ کا پاس پورس بھی ہوا تھا دو میں نے آلڈی بتائ اکسیجن اور ہائیڈروجن ٹھیک ہے تو اس طرح کے ایلیمنٹس لوگوں نے ڈسکور کیے تھے پھر جب انہوں نے دیکھا پیور پام میں اگر ایک ایک ہی جتنا آپ لے رہے ہیں بھلک میں جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہائیڈروجن آپ کسی کنٹینر میں اٹھا رہے ہیں اتنی ہی کنٹینر میں آپ اکسیجن کو اٹھا رہے ہیں اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ آئرن کو اٹھا رہے ہیں تو لگ ایسے رہا تھا آج بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہلکہ ہوت ہوتا ہے تو دوسرا باری ہوتا ہے تیسرا شاید اس سے باری ہو ٹھیک ہے تو ان کے جو ماس اس نے بھلک ماس کی ہم بات کر رہے ہیں ایک اٹم کی بات ہو نہیں کر رہے ہیں تو بھلک میں یہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ لگ رہے تھے ماس کے لحاظ سے تو لوگ تو آلرڈی جانتے تھے کہ یہ چیزیں اٹموں سے بنی ہوئے ہیں تو ڈالٹر نے باقیدہ پاسچولیٹ میں کہا کہ یہ ایک دوسرے سے ہلکہ اور باری ایسے اس لیے لگ رہے ہیں کہ ان کے اپنے اوریجنل اٹمز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے اور باری ہوتے ہیں تو جیسے ہائیڈروجن سب سے ہلکا ہائیڈروجن سب سے ہلکا ایک ایلیمنٹ تھا اور آج بھی ہے ایلیمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہائیڈروجن سب سے لائیٹسٹ ایلیمنٹ اس وقت جتنے بھی ڈسکور ہو گئے تھے ان میں سے تھا تو ڈالٹر نے کہا کہ یہ ہلکہ باقی کے مقابلے میں اس لیے ہے کہ اس کے اپنے جو ایٹمز ہیں وہ چھوٹے ہیں یا وہ ہلکے ہیں دوسرے جو ایٹم ہم سے ان کے مقابلے میں ٹھیک ہے اس لیے ہائیڈروجن ہمیں ہلکا لگ رہا ہے تو وہاں جا کے ایٹم کے لیول پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا ملتب ہے کہ ایٹامک ماس ہائیڈروجن کا کم ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ہے لیکن کم ہے دوسرے سے اس لیے یہ جو ہے ہمیں ہلکا فیل ہو رہا ہے اور دوسرے کا ایٹامک ماس یعنی ایک ایٹم کا ماس زیادہ ہے اس لیے وہ چیز ہمیں باری لگ رہے ہیں تو یہاں سے ایٹامک ماس اس کی بات آئی ہے اب اس کو اس کے ج جو اریجنل ویلیوز ہیں وہ کیسے فکس کریں تو بات تو ہے ریلیٹیو ایٹامک ماس اس کی یعنی ہمیں کمپیریزن کرنا ہوگی تو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے جو آپ سٹینڈرڈ ہے عام روٹین میں لیٹس سپوز آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں یہ اگزمپل ویسے ہر کوئی دے دیتا ہے میں بھی دے دیتا ہوں یہ اگزمپل اور آپ ان سے شوگر مانتے ہیں کہ شوگر مانتے ہیں کہ مجھے بھائی ایک کلوگرام شوگر دے تو ملکہ اس کے لیے شاپ ش ہوتے ہیں تو ایک کلو اکثر لائکہ بنا ہوتا ہے ایک سائٹ پہ وہ رکھی گا دوسری سائٹ پہ وہ چینی ڈالتا چاہے گا ڈالتا چاہے گا جیسے ہی دونوں برابر ہو جائے پیک کر کے دے گا کہ بھائی آپ کا یہ ہو گیا چین ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ گھر بھی لے جا رہے ہو گھرمی بھی دیکلیر کر رہے ہو اعلان کر رہے ہو کہ بھائی میں ایک کلوگرام چینی لے کر آیا تو یہ تو بلک ماسس کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے جو آپ کا سٹینڈڈ ہے وہ بلک وہ بھی بلک میں ہونا چاہیے جو کہ ہے ایک کلوگرام ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ڈیل کرنا اس کے لیے میرے خیر میں کسی سائنس کی ضرورت ہو آم روٹین میں آم لوگ کرتے ہیں اس کو لیکن جب آپ ایٹمز کی بات کر رہے ہیں تو ایٹم اب شگر تو زیادہ ایماؤنٹ بھی تھی تو اس کا جو سٹینڈڈ تھا وہ بھی بڑا تھا اب ایٹم کیلئے اتنا ہی چھوٹا آپ نے کوئی سٹینڈڈ سیلیک کرنا ہو تو یہاں سے ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہم ایٹمز کو میر کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے سٹینڈڈ بھی اینی ایٹم میں سے کسی ایٹم کو ہم نے سلیک کرنا ہوگا اب ہمیں آئی اس وقت تک یعنی جس وقت تک ہم یہ سوچ رہے گی کوئی ہمیں سٹینڈڈ نہیں مل رہا تھا کہ بھائی ایک چیز کا پتہ ہو کہ یہ سٹینڈڈ کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تب جا کے آپ اس کو ساتھ دوسری چیزوں کو کمپیر کر سکے اب اس وقت تک کسی بھی ایلیمنٹ کو اس کا ایٹامک ماس نہیں م تو یہاں پر جو سب سے اچھا کام کیا ہوا ہے جان ڈالٹر نے کیا جان ڈالٹر نے ایٹین زیرو دری میں یہ بات کہی کہ یہ ہڈروجن سب سے ہلکا ہے اس لئے اس کا ایٹم سب سے ہلکا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہڈروجن کے ایک ایٹم کو آپ لوگ ایک یونٹ کا ماس لے اب یہ یاد رکھیں یہ یونٹ نا تو کیلو گرام ہے نا کوئی میلی گرام ہے نا کوئی پیکوگرام ہے نا نے اچھاں بھی بھی بتانو جیسے لیکن کوئی بھی unit نہیں ہے یہ ان سے بھی چھوٹی سی کوئی چیز ہے آپ unit کا نام کیا رکھے تو ڈالٹن نے کہا کہ فیلحال اس کو آپ 1 ڈالٹن کہیں تو standard تو ہمیں مل گئے یہاں سے جا کے کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو comparison کیلئے آپ کو چاہیے standard comparison کیلئے آپ کو کیا چاہیے standard without standard you cannot do this job standard چاہیے اب standard میں سے جو first standard ابھی تک جتنے بھی standards ہیں وہ تین گزرے ہیں ایک تو آج بھی ہم use کر رہے ہیں پہلا standard تھا hydrogen اس کے بعد oxygen کو select کیا گیا پھر اس کے بعد carbon کو select کیا گیا اس کا بھی میں بتاؤں گا detail میں کہ اس کو آج ہم اتنا appreciate کر رہے ہیں تو بعد میں اس کو reject کیوں کرتے ہیں تو اسی طرح یہ بات ہے اس lecture کا حصہ ہے میں بھی یہ دو ویڈیوز میں میری divide کرلوں اب کچھ پتا نہیں دیکھتے ہیں آگے میں time ذرا note کرلوں ہاں دیکھتے ہیں تو جو first standard تھا جو first standard تھا ہمارا وہ ہمیں مل گیا first standard فرسٹ سٹینڈر ہمارا تھا ہائیڈروڈن کیا تھا ہائیڈروڈن فرسٹینڈر ہمارا تھا ہائیڈروڈن اور اس کو ایٹین زیرو تری میں جان ڈالٹن نے کہا کہ اس کا ماس ایک اٹم کا ایک یونٹ ہے یعنی اٹامیک ماس اس کا ون ہے ون ڈالٹن ہے تو این ایٹین زیرو تری جان ڈالٹن گیو ہائیڈätz روڈن ان ایٹامیک ماس او ایٹامیک 가운데 ایٹامیک ماش او وان یونٹ ایٹین زیارت آپ لوگ اس طرح کر لیں میرا مان لیں اور ہائیڈروجن کا ون ایٹم یہ لکھنا لازم ہے کیونکہ اٹامک ماس کا مطلب ہوتا ہے سنگر ایٹم کا مان لیں ون ایٹم آف ہائیڈروجن نے لکھا کہ آپ مان لے کہ یہ ایک ڈالٹن کے برابر کتنے کے برابر ہے ایک ڈالٹن اب اسی چیز کو ہم نے سٹینڈڈ بنا دیا اس کے ساتھ اب ہم کمپیر کریں گے دوسرے ایلیمٹس کو لیکن کمپیرزن یاد رکھ کے ایسے نہیں کریں بیلنس تو کام کرنے والا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی بیلنس ہمیں یہ نہیں بتا سکتا تو ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک سائٹ پہ اتنے ہائیڈروجن آگئے اور دوسرے سائٹ پہ میرا کسی ایلیمٹس کا ایک ایٹم آیا تو اس کا جو ہے ریلیٹیو اٹامک ماس سے اتنے کے برابر ہوگا ایسا ہی ہوگا لیکن بیلنس پہ یہ کام ہم نہیں کریں یہ through chemical reactions اور chemical compositions کو analyze کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا آ رہے تو اس کا میں باقاعدہ پھر آپ لوگوں کو real examples دوں گا جو اس وقت لوگوں نے کیے تھے اور انہوں نے ہائیڈروجن کے ریلیٹیو دوسرے ایلیمٹس کے جو ماس سے وہ معلوم کیے تھے ٹھیک ہے تو ہمارا سٹینڈرڈ بن گیا ہوئی سٹینڈرڈ آیا تو آپ کام شاید آسان ہو جائے ٹھیک ہے تو سٹینڈرڈ ہمارا آ گیا یا کہ ہائیڈروجن کا ایک ریٹم جو ہے ایک ڈالٹن کے برابر ہے ٹھیک ہے ایک یونٹ کے برابر ہے اب اس لحاظ سے ہم نے relative atomic mass کو بھی define کرنا ہوئے تو یاد رکھے تین ہمارے سٹینڈرڈ ہیں اور تین جو ہے relative atomic masses کے definitions دو گز رہے ہیں اور ایک آج جو ہم utilize کر رہے ہیں تو سارے definitions بھی میں آپ لوگوں کو یہاں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے ہمارا first definition after relative atomic mass آ جائے گا یہ ہے first definition very first melekram very first definition of relative atomic mass relative atomic mass relative atomic mass